انفرشنیٹلی اس چیز کو انڈیا سوشل میڈیا سے اٹھاتا ہے اور اتنا وہ پاکستان کے لاف رپیگنڈا کرتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہم اسے وہاں پر چھوڑ دیں سیکیورٹی ایجنسیس کے اوپر چھوڑ دیں گورنمنٹ کے اوپر چھوڑ دیں کہ وہ کیا تقیات کرواتی ہیں اور کیا سزا دیتی ہیں بہت ساری یہاں پہ ہے ویوز کی لائکس کی اور ڈالرز کی کہ ویوز ملیں گے لائکس ملیں گے ڈالر آئیں گے اس میں آپ بھی شامل ہیں ہم لوگ بھی شامل ہیں ہمیں چاہیے کہ وہ چیز اٹھائیں جس سے ایک عام پڑے لکھے ایک عام جو کاری ہے ناظرین ہے دیکھنے والا اس کو اس کا کوئی موٹیویشن ملے تیک انڈیا نے چندریان تھری چاند پہ بیجا ہے ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ انڈیا نے اپنی الیکٹرک کار مطارف کروا دی ہے ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ انڈیا کا جو سٹاک سٹینج ہے یا ان کا سٹیٹ بینک ہے انڈیا کا اس کے پاس چھے سو بیلین کے ڈیزاروز ہیں ہم اس کی اوٹسورسنگ نام تو اوٹسورسنگ بہت اچھا ہے لیکن وہ اوٹسورسنگ نام کی حد تا کہ وہ بکیں گے ٹھیک ہے ہی گئی جب ان کے ڈیزاروز چھے سو بیلین ڈالر ہوئے تب آپ لوگ روڈ پہ نکلے نہیں نکلے انفورشنلیٹلی ہماری مسئلہ یہ ہے ہماری ترجیخ حال جو ہو چکی ہے نا میڈیا پرسن کی سوشل میڈیا لوگوں کی وہ ترجیخ حال سیف مرچ مسالہ ہو گیا ہم کا معاملہ تھا ایک گورنمنٹ پورے کوئی گورنمنٹ پانچ سال پورے نے کر پائی پھر ہماری کچھ دیکھتا ہوں یہ صرف کہانی ہے چند ویلوگرز کی چند لوگوں کی جنہوں نے ویوز لینے چند لوگ جو کہ اس سے اپنا چار روپے کا مالیں گے یوٹیوب کے ذریعے اور بلوگرز کی رہے گی اسلام علیکم کیسے ہماری سوال ہمارا سوال ہے سیما ہیدر سے لیڈیٹر اور کافی حد تک آپ اس چیز سے واقف بھی ہوں گے سیما ہیدر کو انڈین کمیونٹی یہ کہہ رہی ہے انڈین افیشلز یہ کہہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہے کہ وہ ایک پاکستانی ایجنٹ کیونکہ وہ ایک آگ ہی فیملی سے بلونگ کرتی ہے آپ اس چیز کو اپنی انیلسیز میں کس طرح دیکھتا ہوں یہ صرف کہانی ہے چند پاکستانی ڈیسی کروکٹس کی چند لوگوں کی جنہوں نے ویوز لینے چند لوگ جو کہ اس سے اپنا چار رپی کامالمگ کے یوٹیوب کے ج Gaga کے ذریعے اور لوگرز کے جاگبی حلی ایک ہر حمل يا کون교 دیکھتے کہ انڈیا نے چندریان تھری چاند پر بیجان ہے ہم یہ کیوں سوچتے کہ انڈیا نے اپنی الیکٹrik کار متعرف کروا دی ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ انڈیا کا جو سٹاک سٹینج ہے یا ان کے سٹیٹ بینک ہے انڈیا کا اس کے پاس 600 بلین کے ڈیزارفز ہیں ہمارے پاس چار بلین کے ڈیزارفز نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیما والا معاملہ کوئی معاملہ نہیں ہے یہ صرف میڈیا اور سوشل میڈیا ہی جنگ ہے اس کو ہم سائٹ پہ کرے تو اور بہت سے مسئلے ہیں جو کہ ہم جد کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس پر ہمیں بات کرنی میں چاہیے لیکن فورشنلیٹلی ہمارا میڈیا اوورال میڈیا ہمارا الیکٹرونک میڈیا اور سوشل میڈیا اس چیز کے اوپر نہیں آرہا صرف چند لوگ ہیں جو بات کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی بات اوپر تک نہیں آتی کیونکہ بہت ساری یہاں پہ ہے ویوز کی لائکس کی اور ڈالرز کی کہ ویوز ملیں گے لائکس ملیں گے ڈالر آئیں گے اس میں آپ بھی شامل ہیں ہم لوگ بھی شامل ہیں ہمیں چاہیے کہ وہ چیز بٹھائیں جسے ایک عام پڑے لکھے ایک عام جو کاری کاری ہے ناظرین ہے دیکھنے والا اس کو اس کا کوئی موٹیویشن ملے جسے بات کی چندریان تھری کی کیوں نہیں ہمارے بچے سوچتے چندریان تھری کیا ہے کیوں بے جا ٹھیک ہے یہ چیزیں ان چاہیے باقی ہم آج کل جو اوورال بات کریں تو ہمیں معیشت کا سامنا کرنا پڑا ہے پولٹیکل ہمیں انسٹریبیلٹی تھی وہ پیچھے ہے لیکن آپ ہمارے پاس اکرانومی کی بات کریں تو اکرانومی زیادہ ہے ہمیں ہماری ڈیے آپ کی بات کو میں بہت اچھے سے فالو کر گئی ہوں and literally you are the first person جن سے بات کر کے جن کا opinion جن کا جواب جانگے مجھے دل سے خوشی ہوئی ہے مطلب کہ ہم اگر عوام سے پوچھتے تھے نا کہ چندریان تھری کیا ہے اور ان سے پھر یہ پوچھتے تھے کہ پاکستان کی سپیس ارگنیزیشن کا نام کیا تو ان کو یہ بھی نہیں بتا ہوتا تھا آپ سے اب میرا یہ سوال ہے کہ ہمارا ایگریشن اس سیما ہیدر کو لے کر یہ آیا کہ ہم لوگوں نے کراچی میں ایک ڈیڑھ سو سال پرانا مندر توڑ دیا یہ رییکشنز ہم لوگ کیوں دیتے نظر آتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا اسی دینے ایک راکٹ لانچر سے ایک اور مندر کو ٹارگٹ کیا گیا آخر یہ چیزیں پھر ہم لوگوں کی اگریشن میں آتی ہیں ہم لوگ انویشن کی طرف جاتے نہیں ہیں کرییشن کی طرف جاتے نہیں ہیں ہماری سکسٹی فور پرسن ینگ جنریشن جس کو یہ ہی نہیں بتا کہ ہم نے کرنا کیا صرف ہم ڈگریز کرتے ہیں کیوں اس میں سب سے پہلے بات ہوئی ہے آپ نے پہلے بھی بات کی کہ مندر گرایا گیا آیا کہ واقعی وہ ہنڈر پرسنٹ بات ٹرو ہے کہ سیما کے بات نہیں یہ تو آپ کہہ رہی ہیں میں کہہ رہا ہوں ڈگریز ریزن جو ان کی طرف سے بتایا گیا باس باس باسنے یہ یہاں پر چوبیس پچیس کروڑ کی باتی ہے اس کا فیصلہ چانس کروڑ ہو گئی ہے چند لوگ سو پچیس کروڑ کی بات کر رہے ہیں بات یہ کہ چو بیس کروڑ میں سے چند جو آگے بات کر رہی ہیں مندر گرایا چند سو لوگوں کے خاصوڑوں میں چند سو نے مانسٹ چینج نہیں کرنا چند سو چند سو نے پاکستان کی تاریخ نہیں لکھنا چند سو نے پاکستان کا ایمج نہیں دینا اگر وہ واقعہ ہوا بھی ہے تو اس کی انویسٹیگیشن جو کہ رولز ہے آئین کے مطابق انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اگر تو واقعی وہ ایسا ہوا ہے تو ان کے خلاف کار رہی بھی ہونی چاہیے اس پر ہم کوئی دو رائے نہیں ہیں ایزے مسلم ایزے پاکستانی ریزن اوپیشلز کی طرف سے دیا گیا میں تھوڑا سا ایڈ کرنا جائیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو ڈیٹھ سو سال پرانا مندر ہے اس کا کنسٹرکشن سٹرکچر بہت ڈینجرس ہے جو کہ بعد جو ہے کچھ خاص سمجھ نہیں آتی تو پھر آپ اس چیز کو کس طرح گئے گی وہ اب آپ چھوڑ دیں اس پر ہم بات اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ اس میں مذاہب کی حوال سے بات آتی ہے تو انفورشلیٹلی ہمارا ملک پاکستان پہلے ہی بہت بندنام ہے تو اس کو ہمیں پوزٹیف سنس میں لینا چاہیے جو کچھ ہوئے وہ بہت بڑا ہوئے آیا کہ یہاں پر ہمارے مندر کی بات ہے بہت بڑی بات ہے نہیں جلا جائیں صدا مساجد کے اندر دماغیں نہیں ہوئے چرچس نہیں جلائے گئے پہلے بھی بہت باقیہ ہوئے اس کو مذہبی جو معاملات ہوتے ہیں انفورشلیٹلی اس چیز کو انڈیا سوشل میڈیا سے اٹھاتا ہے اور اتنا وہ پاکستان کے للا فرپرگنڈا کرتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس کو ہم اسے وہاں پر چھوڑ دیں سکیورٹی ایجنسز کے اوپر چھوڑ دیں گورنمنٹ کے اوپر چھوڑ دیں کہ وہ کیا تکیات کرواتی ہیں اور کیا سوزا دیتی ہیں ان میں فیصلہ چند ویلوگرز چند یوٹوبرز یا چند میڈیا کے بندے نہیں کر سکتے کہ آیا کہ وہ اپنے ویوز لینے کے لیے اپنے چند ڈالر کمانے کے لیے وہ اس طرح بات کریں دوسری بات آپ نے بات کی موٹیویشن کی تو موٹیویشن میری بہن آپ نے پیدا کرنی ہے ہم نے پیدا کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے وہ اسی طرح کرنی ہے آج سیما کا واقعہ ہوا تو آپ روڈز پر اوپر آگئی ہیں رات کے پہر جب آپ کو گھر میں کھانا کھانا چاہیے فیملیو ٹائم دینا چاہیے آپ سیما کی وجہ سے روڈز کے اوپر آپ لوگ دککے کھا رہے ہیں جو کہ ہم ایڈیا کے پرسل کرتے ہیں آیا کہ جب چندریان 3 پی جا گیا جب الیکٹیکل کار بنائی گئی جب ان کے ڈیزارف چھے سو بلین ڈالر ہوئے تب آپ لوگ روڈز پر نکلے نہیں نکلے انفورشنلیٹلی ہماری مسئلہ یہ ہے ہماری ترجیخات جو ہو چکی ہے میڈیا پرسلن کی سوشل میڈیا ہی لوگوں کی وہ ترجیخات صرف میرچ مسالہ ہو گیا اور صرف لائکس اور ویوز کی ترجیخات ہے تو اس کو ہمیں بدلنا چاہیے تو کوشش یہ ہی ہوگی کہ آپ کل انشاءاللہ اچھے ٹاپک کے لیے بائی نکلے گی ابھی ہم اچھے ٹاپک پر بات کرتے ہیں چودہ جولائی کو چندریان 3 لانچ ہوا اور اگر ہم لوگ اسی چیز پر بات کریں تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ چالیس دن بعد وہ لینڈ ہو جائے گا 23rd آگست کو اب پاکستان کی طرف آتے ہیں چودہ اگست کو پاکستان جو ہے وہ اپنی عوام کو گفت دے رہا ہے پانچ سو فیٹ کا ایک جھنڈا جس پر چالیس کروڑ انویسٹ ہوا ہے چالیس کروڑ 400 ملین 300 ملین کو خبر ہم نہیں چلائی تھی چالہ ٹھیک ہے آپ 300 ملین کر لیں 30 کروڑ کر لیں پی اچھے پی اچھے نے اس کے اوپر 300 ملین روپیز کے کینٹر جمع کروایا تھا وزارتے خطان سے پیسے جمع مانگنے کے لیے لیکٹر لکھا تھا اس جیفرنس کو کیسے دیکھتے ہیں یہی تو بات ہے اس کے اوپر ہمارے آپ بات کریں گے ایک دو بنتے اور بات کر لیں گے موسوی بات نہیں کریں گے گزشتہ 14 گس کی بات کریں تو ہم نے گزشتہ 14 گس کو ایک نگمہ یہ سلسلہ ٹھیک ہے گزشتہ 14 گس کو ہم نے ایک نگمہ جاری کیا انفورشنیٹی وہ جنہوں نے جار کیا آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں لیکن ایسی ہمارے بدکسپتی ہم یہاں پر نام نہیں لے سکتے ان کا انہوں نے وہاں پر چاندریان 3 ہے اس کا وہاں پر پہنچنے کی رفتار بہت سست ہے کیونکہ انہوں نے پہلے بھی دو تفاہ تجربے کیے وہ نکام ہوئے لیکن اب انہوں نے کہا کہ ہم سپیڈ سلو کریں گے تاکہ یہ پانس سے دس دس سے پندرہ پندرہ سے تیس سے چائز دل لگائے لیکن اپنا ٹارگٹ اچھیو کرے جس کے لیے انہوں نے یہ پرڈکٹ کیا لیکن انفورشنیٹلی ہم پھر اپنی قوم کو پانس سو گھرس پانس سو میٹر لمبا جنڈا دیں گے چلنگ گھرس کو آپ بھی اس دن لال سبز لالی پرچم مو پہ لگا کے یا سینے پہ لگا کے سبز آپ میں آپ میں کمیز پہنی ہوگی وائٹ شلوار پہنی ہوگی دوزر پہنا ہوگا آپ بھی دل دل پاکستان کریں گے ہم بھی دل دل پاکستان کریں گے اور پندرہ گھرس کو پھر وہی کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے اور ہم بہت زدہ قوم ہیں تو انفوشلیٹلی یہ چیز کو میں بدلنا ہوگا تو صرف یہ نہیں کہ وہ ہمارا دشمن ہے دشمن کی بھی پوزیٹف چیزیں ہوتی ہیں ہمیں سیکھنا چاہیے ان سے تو میرا خیال ہے اب ڈیسینٹلی دو چیزیں ہیں ایک چندریان تھری اور دوسرا جو ان کے ڈیزرو ہتنے بڑھ چکے ہیں میرا خیال ہے یہ دولوں کو ہی ہمیں ہماری قوم کو ہمارے حکمرانوں کو انفوشلیٹلی وہ تو ان کے پاس کوت اور سکت نہیں ہے کہ وہ اسے سوچ سکیں ابھی تک تا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ نگران سیٹ اپ کیسے آنے اور پی ایم کون بنے گا سی ایم کون بنے گا شباز شیف اگر پی ایم بنتا ہے نواز شریف شباز شیف کہاں جائے گا تو بلال بٹو کا فیوچر کیا گا تو یہاں فورشلیٹلی ہمارا معاملہ یہاں جا رہے ہیں لیکن بات آپ کی بھی یہی ہے بات ہماری بھی یہی ہے کہ ہمیں اس چیز کو عوام تک پہنچانا ہوگا کہ چندریان 3 کے مقابلے میں ہمیں ایسی کیا چیز کرنی ہے کہ کم اصلاح ہم چندریان 3 بیٹ نہیں سکتے کم اصلاح ہم نیت کر لیں جیسے وہ کہتے ہیں ہمارے کچھ مول بھی ازار کے دیت کر لیں نہیں کہ ابھی سواب ہے چلے کاٹنے کے لیے تو ہمیں میرا خیال ہے اس سے بات پہ ہی بات کو ختم کرتے ہیں بات پہ لمبی ہو جائے سوال میں پوچھوں گی اس کے بات پکا آپ سے میں جہازت چال رہوں گی سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ہم لوگ جب بات تو کر لیتے ہیں ہم لوگ چندریان ہو گیا ان لوگوں نے جو ہے آپ سے مندریان بھی انٹروڈیوز کروا دی ہے بہت سارے پروجیکٹس ٹھیک ہے جو ان کی طرف سے کیے گئے اور انڈیپینڈنٹ کیے گئے اور چندریان 3 کا جو لانچ تھا وہ صرف اس لیے بھی جو ہے ہم لوگ ضروری نہیں کہیں گے کہ چندریان چاند پر جانے کے ان کے دیسری ٹرائے تھی جس کے لیے وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے بلکہ انہوں نے ایک سپیس لانچ ویہیکل بھی انٹروڈیوز کروایا جس کے تروں چندریان کو سکسیسفلی لانچ کیا گیا دس میکس انڈیا دہ ٹویلتھ کنٹری جو کہ اپنا پرسنل سپیس لانچ ویہیکل رکھتے ہیں ٹھیک ہے اب آ جاتے ہم سپارکو پہ سپارکو ایک ایسی ارگنائزیشن ہے جو چائنہ کے درو چل رہی ہے جس نے دو پروجیکٹس کیے ہم لوگوں نے پھر کیوں نہ سوچا کیا ہمارے پاس ریسورسیز کی کمی ہے آخر کیا کمی ہے جس کی وجہ سے ہم اس چیز ٹارگٹ کو یا پھر اس طرف سوچ بھی نہیں سکے موٹیویٹ بھی نہیں نہیں ہم نے سوچا بلکل آپ نائنٹین سیونٹی کی بات کریں ٹھیک ہے نائنٹین سیونٹی سے نائنٹین سیونٹی سکس تک آپ اگر ہیسٹری نکال لیں اور وہ اپنے ویوز کو دکھائیں اس پر پڑا بلوک کریں آپ اس وقت ہمارا پاکستان کا جو سپیس کا ڈیپارٹمنٹ سا وہ کہاں ترقی کر رہا تھا ٹھیک ہے پھر انفورشنیٹلی بات پھی وہیں پہ آ جاتی ہے مارشل لاس سے ہماری جو سیاسی ادام استقام کا معاملہ تھا ایک گورنمنٹ پورے کوئی گورنمنٹ پانچ سال پورے نہیں کر پائی پھر ہماری کچھ ایسے فوجی حکومتے میں آئیں مارل معاملہ ایسے آئے اور کرپشن کی بھی معاملات تھے جس کے واسے ان کو وہ فنڈ نہیں دیئے گئے جیسے پی آئیے تباہ ہوا پاکستان ریلوے تباہ ہوا پیٹسیل ہم نے بیچ دیا ٹھیک ہے اب آپ کی سٹیل مل ہے وہ بکنے والی ہے ہم بیچیں گے پی آئیے بیچیں گے اور آپ کی جو تین ائرپورٹ ہیں اسلامباد لاہور اور کراچی وہ بھی ہم اس کی آؤٹسورسنگ نام تو آؤٹسورسنگ بہت اچھا ہے لیکن وہ آؤٹسورسنگ نام کی حدت ہے کہ وہ بکیں گے ٹھیک ہے تو مطلب کہنے یہ ہے کہ ہمارے پاس افرادی قوت بھی ہے ہمارے پاس ذہن بھی ہے سوچ بھی ہے انفورشنلیٹلی ہمارے پاس قوت نہیں ہے جو کہ اس کو امپلیمنٹ کروا سکے وہ ایک قوت ہے وہ گورنمنٹ تو انفورشنلیٹلی گورنمنٹ کو یا تو اتنا مضبوط ہونے دیا نہیں گیا اگر وہ مضبوط اگر وہ مضبوط ہوئی تو ان کی ترجیحات کو تبدیل کیا گیا اور اس کا انفورشنلیٹلی انفورشنلیٹلی جو اثرات تھے وہ آم آدمی کو پڑا کہ آج آب آدمی کے پاس دو وقت کی روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہے برحال بات کھلتی ہے دور تک جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ برحال ہماری قوم کو ہماری نوجوانوں کو یہ سوٹا سوچائیے ٹھیک ہے ٹک ٹوک بھی ہے باقی معاملات بھی ہیں سوشل میڈیا بھی ہے لیکن اس کو گرام پوسیف سینس بھی یوز کریں اپنی قوم کی قوت پر آنے کے لئے تو میرا خیال ہے کہ ہم کافی حد تک اپنی قوم کا قوم کے ذریعے اپنی حکمانوں کا ذہن تبدیل کر سکتے پھرکل جی کے بہت شکریہ سے ان کا اپنی انچانا